اللہ ہم نے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈینٹس ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے ریکشن آف الکینز تو بیٹے جو الکینز ہوتے ہیں وہ تین طرح ریکشن دیتے ہیں جی اڈیشن ریکشن، اکسیڈیشن ریکشن اور پولیمرائزیشن ریکشن تو ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے لاسٹ ٹائم اڈیشن ریکشن اور اڈیشن ریکشن میں ہم لوگ نے دو ریکشن دیکھ لیے تھے آج ہم ڈسکس کریں گے تیسر ریکشن جو کہہ ہے اڈیشن آف ایش ٹو ایس او فور اڈیشن آف سرفیورک ایسر تو دیکھیں گے کلکین کے اندر اس کے اڈیشن کیسے ہوتی ہے تو بیٹے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا الکین ہے اور یہ کیا ہے ایش ٹو ایس او فور ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے ایش ٹو ایس او فور یہ unsymmetrical ریجانٹ ہے کیسے کیونکہ یہاں پہ bonds ہے ایک طرف hydrogen ہے دوسروں یہ سارا گروپ لگ ہوئے دونوں کیا ہیں different ہے تو اس لئی ہم کہیں گے یہ کیا ہے unsymmetrical regent ہے اور یہ کیا سمoptریکل الکین ہے یہ سمoptریکل الکین کیوں ہے کیونکہ اس کاربن کے پاس بھی دو hydrogen ہے اس کاربن کے پاس بھی دو hydrogen ہے درمیان میں کیا ہے double bond ہے تو دونوں کاربن کے پاس number of hydrogen کیا ہیں سیم ہے تو اس لئی یہ کیا ہے سمoptریکل الکین ہے ٹھیک ہے بیٹا تو اب کیا کرنا اس میں ایڈیشن کیسے ہونی ہے کہ کسی اے کے پاس یہ ہیڈروجن چلے جائے گا اور کسی اے کے پاس یہ سارا گروپ چلا جائے گا یہاں پر ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہوا جی نیکس ٹیپ کے اندر دیکھتے ہیں ہم لوگ یہاں پر کہ ایک کاربن کے پاس جہاں پر کیا چلا گیا یہ والا ہائیڈروجن یہ والا ہائیڈروجن یہاں پر کیا ہو گیا اٹیچ ہو گیا اور یہ سارا گروپ کیا ہوا دوسری کاربن کے پاس کیا ہو گیا اٹی ایچ ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پر کیا ہو گیا اٹی ایچ ہو گیا یہ سارا گروپ تو بیٹے یہاں پر کیونکہ ایڈیشن ہو رہی ہے کس چیز کی تو پائی بونڈ کیا ہو گیا بریک ہو گیا پائی بونڈ کیا ہو چکا ہے ٹوڑ چکا ہے یہ کیا بن گیا ایتھائیل ہائیڈروجن سلفیڈ بن گیا جو یہ ایتھائیل ہائیڈروجن سلفیڈ بننا ہے نیکس ٹیپ کے اندر کیا ہوگا جی یہ ایتھائیل ہائیڈوجین سلفیڈ جو ہے وارٹر اس کے اندر ایڈ کیا دی جائے گا جب وارٹر ایڈ ہوگا تو یہ سارا گروپ یہاں پہ H2SO4 کی فارم ریلیز ہو جائے گا یہ کیا ہے H2SO4 ہے اور یہ والا جو OH ہے نا یہ یہاں پر اس CH2 کے ساتھ کیا ہو جائے گا ایڈ ہو جائے گا اور کیا بن جائے گا الکول بن جائے گا تو دیکھتے ہیں جی یہاں پہ 100 ڈگری سنڈگریٹ کیا تھا temperature تھا یہاں پہ یہ وارٹر جب ایڈ ہوا یہ سارا اس کے اندر ٹھیک ہے تو کیا ہوا کہ جو وارٹر کا H تھا نا یہ والا یہ اس کے ساتھ مل گیا اور کیا بنا دی اس نے H2SO4 تو H2SO4 یہاں پہ کیا ہو گیا ریلیز ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ والا جو OH تھا وہ کیا ہوا اس کاربن کے ساتھ جڑ گیا ٹھیک ہے یہاں پر کیا ہو گیا اس کاربن کے ساتھ OH جڑ گیا اور کیا بن گیا یہ ایتھانول تو اس طریقے سے بیٹا یہ سوال اصل میں یوں آتا ہے کہ ایتھین سے کیا بناو الکول بناو ڈیئر سٹوڈنٹس اب ہم دیکھیں گے ہم یہاں پہ کہ ایک اور ریکشن جس میں بھی کیا ہوگا الکین کے اندر کیا ہو رہا ہوگا سلفورک ایسٹ ایڈ ہو رہا ہوگا تو اس میں دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے کہ یہ الکین کون سی ہے جی پروپین ہے پہلے جو تھی وہ کون سی تھی الکین وہ تھی ایتھین اب یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ انسیمیٹری کا الکین ہے کیوں ہے جی کیونکہ ڈبلڈنٹ جو کاربن ہیں ان میں ایک طرف کیا لگے ہوئے دو ہائیڈروجن دوسرے کے پاس کیا لگے ہوئے ایک ہائیڈروجن تو نمبر آف ہائیڈروجن کیا ہے دونوں کے پاس ڈیفرنٹ ہے تو یہ کیا ہے اس لئے انسیمیٹری کا الکین ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ بھی انسیمیٹری کا الکین ہے کیوں میں جی بانڈ ہے بانڈ کے ایک طرف کیا ہے دوسرے ہی Joe یہ سارا گروپ لگا ہوا ہے تو دونوں کے مطلب ڈیفرنٹ گروپ لگے ہوئے ہیں بانڈ کی طرف بانڈ کے دونوں طرف کیا لگے ہوئے ہیں اس لئے یہ کیا ہے انسیمیٹریکل ریجنٹ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا فائل ہوگا مارکونیک افرول جو ہائیڈروجن ہوگا وہ ڈبل بڈڈ اس کاربن کے پاس جائے گا جہاں پہ کیا لگی ہوں گے زیادہ ہائیڈروجن لگی ہوں گے اور جو نیکٹیو پارٹ ہوگا وہ اس کاربن کے پاس جائے گا جہاں پہ کیا لگی ہوں گے کم ہائیڈروجن لگی ہوں گے ٹھیک ہے تو نیکس ٹیپ میں بالکل ایسی ہی ہوا کہ جو نیکٹیو پارٹ تھا وہ ڈبل موڈل اس کاربن کے پاس گئے ہیں جہاں پر کیا ہے کم ہائیڈروجن لگی ہوئے ہیں اور ہائیڈروجن اس کے پاس گیا ہے یہاں پر کیا لگی ہوئے ہیں؟ زیادہ ہائیڈوجن لگی ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہائیڈوجن آ کر جڑ گیا نیکس ٹیپ میں کیا ہوا؟ وارٹر ایڈ کیا گیا ہنڈرڈ ڈگری سنڈیگریٹ کیا دیا گیا ٹیمبریچر دیا گیا ٹھیک ہے اور کیا ہوا؟ یہ جب وہ ایش ٹی ایس ایس ایفور یہاں سے ریلیز ہونا ہے کیسے ریلیز ہونا ہے؟ یہ جو گروپ ہے سارے کا سارا یہ اٹیچ ہوگا کس کے ساتھ اس وارٹر کی ہیڈروجن کے ساتھ اور کیا بن جائے گا HTS4 اور اس فارم یہ ریلیز ہو جائے گا HTS4 کیا ہوگا یہاں پر ریلیز ہو گیا اب کیا ہوا یہ جو OH تھا نا نیچٹ ٹیپ کے اندر وہ یہاں سے اس کاربن کے ساتھ کیا ہو گیا جڑ گیا ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ HTS4 کیا ہو گیا ریلیز ہو گیا اور جو یہ والا OH تھا وہ کیا ہو گیا اس کاربن کے ساتھ کیا ہو گیا یہاں پر اٹیچ ہو گیا اور اس طریقے سے یہ کیا بن گیا پروپا نول بن گیا ٹھیک ہے اگر اس کو نام دیں 1,2 اور 3 تو 2 پہ لگا ہوا ہے OH مطلب 2 پروپا نول سے کہیں گے تو اس طریقے سے کیا ہو گا یہ یہاں پر الکول بن چکا ہے کس کے ذریعے سے بن چکا ہے الکین کے ذریعے سے